تو آئیے اب ذرا پہلے پششمی اتر پردیش کی بات کریں ہم آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو نتیجے کب دکھانا شروع کرتے ہیں کہ کس علاقے سے کتنی سیٹیں کس کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو پششمی اتر پردیش میں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ووٹ شیئر کی پششمی اتر پردیش میں آپ سب جانتے ہیں اس بار لوگوں کو لگ رہا ہے بی جے پی کے لیے بڑی مشکل ہے لیکن سیمپلنگ کے حساب سے سروے کے حساب سے بی جے پی پلس کو یہاں 49.4% ووٹ ملنے جا رہا ہے یہ ایسا انمان ہمارے سروے میں دکھائی دیتا ہے 49.4% ووٹ سپا اور آر ایڈ ڈی کو 37.2% ووٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سماجبادی پارٹی اور آر ایڈ ڈی کا کامبینیشن یہاں پر بڑا مضبوط مانا جا رہا ہے تو اسے 37.2% کا ووٹ شیئر ملنے کا انمان ہے اب بسپا کا ووٹ شیئر بھی بتا دے انمانیت ووٹ شیئر پششمی اتر پردیش میں کتنا دکھائی دے رہا ہے تو 12.5% بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ مایواتی اس بار پوری طاقت کے ساتھ چنان نہیں لڑ رہی ہیں لیکن آپ پیچھے جائیں ایڈ ڈی سٹری دیکھیں تو پششمی اتر پردیش میں ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے کانگریس پارٹی کو 6.48% لگ بگ 6.5% کے قریب ووٹ مل سکتا ہے پششمی اتر پردیش کے اندر یہ اس سروے کا نمان ہے اور باقی ان کے حصے میں 4.24% ووٹ آ سکتا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب اس کے حساب سے بھی بی جے پی پششمی اتر پردیش میں ووٹ شہر میں سب سے بڑی پارٹی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جبکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو پچھلی بار کی طلعہ میں نقصان ہو سکتا ہے اور سماجبادی پارٹی یہاں پر بڑھ سکتی ہے تب بھی نمبر ایک پر ووٹ شہر میں دکھائی دے رہی ہے بی جے پی تو پششمی اتر پردیش میں پھر آپ دیکھ لیں 49.4% ووٹ سپا کو 37.2% ووٹ ملتے دے سکتے ہیں سپا اور ریلڈی کو اور اس کے علاوہ بی ایس پی کو 12.5% ساڑھے بارہ پرسن کے قریب ووٹ بسپا کو مل سکتا ہے اور کانگریس کو 6.48% ووٹ مل سکتا ہے تو بہت دلچسپی یہ دیکھنے میں ہوگی کہ کتنا فائدہ کتنا نقصان تھا اب کمپیریزن دیکھ لیجئے دوہزار سترہ کے چناؤ سے بھاچپا کو لگبک ساڑھے چوالیس پرسنٹ ووٹ مل رہا تھا اس بار لگبک ساڑھے 49% ووٹ مل رہا ہے یعنی 5% کا آپ کہہ سکتا ہے نقصان بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوتا ہوا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے سماجبادی پارٹی ساڑھے 19% پر تھی اور 37.5% پر وہ پہنچتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یعنی لگبک 18% ووٹ کا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سماجبادی پارٹی کو تو یہ جو کچھ ماحول بنا ہوا ہے اس کے انروپ ٹھیک لہے میں دکھائی دے رہا ہے نتیجے بسپا 21.9% ووٹ پر تھی 2017 میں 12.6% پر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو وہ جو ایک نوشن ہے کہ اس بار یہ 2 کارڈنٹ فائٹ زیادہ ہے جو ایک کیمپ بھگوا کیمپ ہے اور دوسرا سماجبادی پارٹی کا کیمپ ہے لگبک ویسا ماحول پسچی مطلب پردیش میں دکھتا ہے کانگریس پارٹی کا ووٹ شیئر تھوڑا سا بڑھ ہی رہا ہے ایسا دکھائی دیتا ہے آدھے پرسنٹ کے قریب ووٹ کانگریس پارٹی کا 2017 کے مقابلے 5.9% کی ترلہ میں اس بار 6.5% ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن سب سے بڑا فائدہ سپا اور RLD کے کامبینیشن کو اور نقصان بھاجپا کو پسچی مطلب پردیش میں صاف دکھائی دیتا ہے تو یہ پورا کمپیریزن جو ہے اس کو بھی آپ ایک بار دیکھ لیجے پسچی مہیں یوپی کا ووٹ شیئر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بی جے پی کا ووٹ شیئر گھٹ رہا ہے ساڑھے چوالیس پرسنٹ سے ساڑھے انتالیس پرسنٹ کے قریب 5% اور سپا کا ووٹ شیئر بہت بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بسپا کا ووٹ شیئر بھی گر رہا ہے لگ بھگ آدھا ہوتا ہے اور کانگریس پارٹی لگ بھگ بہی کھڑی ہے جہاں پر تھی اور ان کا ووٹ شیئر بھی گھٹ کر ان پارٹیوں کے بیچ میں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر